السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ جانیں گے ایک ضروری مسئلہ کونسی بینگلز پہن کر نماز نہیں ہوتی ہے اور آرٹیفیشل چوڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے آئیے جانتے ہیں یہی سوال مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے پہلا سوال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کانچ کی چوڑی میں نماز ہوتی ہے اور آرٹیفیشل میں نہیں ہوتی سچائی کیا ہے پلیز آپ بتائیے اور میں کانچ کی چوڑی مجھے پسند نہیں ہے تو میرا سوال شامل کریں آرٹیفیشل بینگلز بھی خواتین اپنے ہاتھوں میں پہن سکتی ہیں نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کا کام ہے کہنا لوگوں کی باتوں کو آپ فوکس نہ کیا کریں کبھی بھی کوئی چیز ایسی لگ رہی ہے جس میں آپ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے شک لگ رہا ہے لوگوں نے کچھ کہہ دیا اب آپ کے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا تو آپ ہم کس لیے بیٹھیں یہاں پر آپ ہم سے معلوم کیجئے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت مختصر انداز میں یہ مسئلہ کلیئے کر دیا کہ آپ آرٹیفیشل چھوڑی پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے نماز ہو جائے گی کچھ کی چھوڑی پہننا ضروری نہیں اگر آپ آرٹیفیشل چھوڑیاں پسندے تو آپ پہن سکتی ہے اس میں نماز ہو جائے گی تو یہ بہت ضروری مسئلہ تھا جو کہ مفتی صاحب نے بہت اچھی سے کلیئے کر دیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلیپ پسند آئی ہوگی آپ اس کلیپ کو شیئر کیجئے گا دوسروں تک پہنچائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ